موسیقی مارش کو ہر صورت کامیاب بنانا ہے حکمرانوں پر پیش بڑھانا ہے رائیوینڈ مارش سے پہلے کپتان کے رابطوں میں تیزی چودری برادران کے بعد سیاسی کزن طاہرل قادری سے بھی تعاون مانگ لیا ڈنڈا پوس ایکشن پور پی ٹی آئی کا ریاکشن رانہ سناؤلہ زین قادری اور عابد شیر علی کے خلاف الیکشن کمیشن میں درخواست دے دی حکومتی عراقین جان سے باننے کی دھمکیاں دے رہے ہیں کاروائی کی جائے درخواست موقف نواز شریف نے اپنے اساسے چھپائے صادق اور امین نہیں رہے نا اہل قرار دیا جائے شیخ رشید نے وزیراعظم کے خلاف سپیم کورٹ میں رٹ دائر کر دی پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنایا جائے درخواست میں موقف تاریخ میں پہلی بار پاک روس جنگی مشکین روس کا زمینی پوجی کا دستہ پاکستان پہنچ گیا آئی سی آر کے مطابق پوجی مشکین چوبیس ستمبر سے دس اکتوبر تک جاری رہیں گی بھارت کا ایک اور دعویٰ جھوٹا نکلا بھارت کے سر پر جنگی جنون سوال پانس سے نو ارب ڈالر کے چھتیس جدید ترین رافل لڑاکہ تیارے خریدنے کا معاہدہ کر لیا لائن اف کنٹول پر بھاری ہتھیار اور ٹوپے پہنچا دی فوج کی نکل و حرکت بھی تیز اس وقت بھارتی سینہ کے پاس توپوں کی کمی ہے اس لیے پاکستان کے ساتھ پرمانو یدھ میں علجنا بھارت کے لیے بھی بہت بھاتک ثابت ہوگا ہوش کے ناخن لیں پاکستان پر حملہ کیا تو تباہ ہو جائیں گے بھارتی ٹی وی چینل نے اپنی حکومت کو خبردار کر دیا میز بان نے کہا ہے کہ بھارت کے پاس توپوں کی کمی ہے ائر ڈیفنس سسٹم بھی ناکس ہے انٹیلیجنس اور ساولنس کا نظام بھی درست نہیں ہندو انتہا پسند آپے سے باہر پاکستان کے خلاف زہر اگلنے والے ایک بار پھر پاکستانی فنکاروں کو دھمکیاں دینے لگے اٹھالیس گھنٹے میں ملک چھوڑنے کی ڈیڈ لائن موڈی حکومت نے انتہا پسندوں کو کھولی چھوٹی دے دی پاکستان کے خلاف بولنے والے ہندو انتہا پسندوں کو بھارتی لڑکی کا قرار آجواب کہا وطن سے محبت کے اظہار کے لیے پاکستان دشمنی پر مبنی بیانات دینا ضروری نہیں یہ روش بدلنا ہوگی پاکستان اور بھارت میں کشید کی خطے کے لیے بہتر نہیں بھارت اپنی حرکتوں سے باز رہے جنگ کا زیادہ نقصان اسے ہی ہوگا قرشید شاہ کا پڑوسی ملک کو دو ٹوک جواب کہتے ہیں ملک کی سالمیت کے لیے ہم سب ایک ہیں عرب کے سہرہ میں ہوگی چوکو اور چھکو کی برسات کلیاں اڑیں گی اور بلے بازی ہوگی دھواندار آدمی چانپین اور سیفراز الیون کی تیاریاں مکمل شاہین کالی آن بھی سے رات نو بھجے ٹکرائیں گے شرجیل کا بلہ گھومے گا چلے گا خالد عطیف سراسطنبھل کے ویسٹن پی کشاور میں تقریب کاری کی کوشش ناکام بوم دستودل جونر نے باجہ خان چوک سے ملنے والا بوم ناکارہ بنا دیا گرفتار دہشتگرد کی شناخت ہو گئی ملدم عاشق حسین بھانا ماری کا رہائشی ہے کراچی کے علاقے ملیر میں وارٹ بوٹ کا ایکشن پانچ غیر قانونی وارٹ ہائیڈرنز نسمار کر دیئے غیر قانونی ہائیڈرنز کے خلاف آپریشن سپریم کورٹ کے حکم پر کیا گیا سشانِ کرم کا کیا کہنا در پہ جو سواری آگے ہیں ایک تھیری قریبی کا صدقہ ایک تھیری قریبی کا صدقہ وہ من کی مرادیں پاتے ہیں کراچی میں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کے بارہ سو چھاسی میں اور اس کی تقریبات ظاہرین کی آمد کا صرف صلاح جاری